اسلام علیکم جی ایف پی ایسی ڈسکرپٹ ایگزام کی کہاں سے تیاری سٹارٹ کریں کیسے کریں مٹیریل کہاں پہ ہے پاسٹ پیپرز کہاں پہ ہیں یہ سم آف ڈی موسٹ اور کامنلی آسٹ کسٹنس ہیں جو سکریننگ پاس آوٹ سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایف پی ایسی ڈسکرپٹ ایگزام کے ایسے کا اور ایسے کے فورٹی پرسنٹ مارکس ہیں آوٹ آف ہنڈرڈ یہ ایک موسٹ ایمپرنٹ ٹاپک ہے جو آپ کی سیلیکشن کو ریٹمائن کرے گا ٹھیک ہے جی جب میں نے یہ ڈسکرپٹ ایگزام پاس کیا تھا آئی ٹھنک آئی وز کانفیڈنٹ آباؤوٹ دی ایسے ایسے میں نے اچھا پرفارم کر لیا تھا اس لیے آئی پرفارم گوڈ گوڈ انڈ ڈسکرپٹ ایگزام پاس کیا تھا ایسے اچھا ہم سلے بس کو دیکھتے ہیں پارٹ ون ہے انگلیش ایسے کا 40% ماس کا candidates will be required to write an essay in english comprising 1000 words from a set of four given topics چار topics ہوں گے اس میں سے ایک پہ آپ نے attempt کرنا ہوگا اور اس میں 1000 words آپ نے لکھنا ہوگی candidates are expected to reflect comprehensive knowledge on a selected topic comprehensive knowledge word میں ملا candidates articulation expiration and technical approach to the style of english essay writing will be examined ٹھیکے جی اب ان words کو ہم سمجھتے ہیں جیسے ایسے آپ کے لیے easy ہو جائے سب سے پہلے instructions میں سے ہمیں کون سے پارٹس ملے 1000 words comprehensive knowledge articulation expression اور technical approach آئے ہم چلتے ہیں 1000 words ہوں کیسے complete کریں گے تین main parts ہوتے ہیں ایک paragraph introduction کا multiple paragraphs body کے اور ایک paragraph conclusion کا اب کتنے paragraphs ہونے چاہے ہیں total 1000 words کے لیے یہ ہم ایک separate ویڈیو کل بنائیں گے اپنی essay کی outline پہ Descriptive exam کی essay کی outline پہ میں اپنے سیمپلز بھی آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے جی اب comprehensive knowledge کیا ہوتی ہے no general statements کوئی general statement نہیں ہونی چاہیے جی پاکستان اور آسٹریلیا کا میچ تو fix تھا کیا proof ہے آپ کے پاس this is general statement یہ نہیں ہونی چاہیے جی یہ جو واہر ہے Ukraine میں that is the period determined مطلب یہ ہو نہیں تھی کس نے آپ کو کہا کون سے بک میں لکھا ہے this is again general statement ٹھیک ہے جی اور comprehensive کا مطلب ہے 1000 words means 1000 words تھوڑا بہت ہوتا رہتا ہے لیکن almost 1000 words ہونے چاہیے ایسے کے سب parts ہونے چاہیے introduction ہونے چاہیے conclusion ہونے چاہیے body ہونے چاہیے this is the state میں ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی introduction اور conclusion properly لکھے ہوں articulation کا مطلب کیا ہوتا ہے Agnized پہلے پہلے introduction ایسے نہیں آپ introduction پہلے پہلے introduction پھر body پھر conclusion ہر پیراگراف کا ایک topic sentence ہوگا اور ہر پیراگراف کا ایک concluding sentence ہوگا اس کو کہتے ہیں articulation ایک اور word تا expression word expression کا مطلب ہوتا ہے connectivity ٹھیک ہے جی ایک پیراگراف دوسرے پیراگراف سے connect ہونا چاہیے ایک sentence دوسرے sentence connect ہونا چاہیے یہ کیسے ہوتے ہیں یہ ہم examples میں دیکھیں گے آگے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی technical approach کا ہم نے word دیکھا دار technical approach to the style of writing ویسے بہت ہیں لیکن FPSD کی باز تین قسم کے style of writing ایک abstract essay ایک argumentative ایک expository essay ٹھیک ہے جی ایک ایک example دیکھ لیتے ہیں abstract essay جس کا کوئی ایک dimension نہیں ہوتا open ended question ہوتا ہے جیسے ابھی CSD special میں ایک topic آیا تھا قرآن شریف کی verse پہ آیا تھا verily there will be comfort after grief ایسی ہی ہویا یا تھی اب دیکھیں یہ open ہے ٹھیک ہے جی argumentative essay میں دو sides ہوتی ہیں آپ نے کوئی ایک side لینے ہوتی ہے does our education system conveys the real world meaning مثال اب ایک question ہے یا تو آپ نے نام میں جواب دینا ہے یا تو آپ نے ہاں میں جواب دینا ہے یہ argumentative ہو گیا expository essay میں just آپ نے اس کو explain کرنا ہوتا ہے میں آپ کو مثال دوں کہ women have equal rights just ایک چھوٹی statement یہ جو ابھی آیا تھا یہ ایک expository essay just آپ نے expose کرنا ہے آپ کو کوئی ضرورت نہیں اس کی ایک side لیں یا دوسری سائید لیں اس پہ ہم اور ایک comprehensive video بنائیں گے estate essay کو کیسے find کرتے ہیں لیکن ابھی کے لئے انشاءاللہ کو ایرانی موسیقی